قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بیس برکت بیس رحمت اور بیس شفا بنایا ہے سجدنا حضرت ابو حریرہ سب کہیں رضی اللہ و تعالیٰ رضی اللہ و تعالیٰ انتہائی غریب صحابی تھے اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بوک اور افلاس کی وجہ سے جو ہے کئی دفعہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے کرتے تھے ایک زمانہ آیا جب سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ مدینہ کے گورنر بنے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ تُو مدینہ کا گورنر کیسے بنا ہے اللہ نے تجھے اتنی عزتیں آتا کیے تیرے بھاگ جاگ پہنے تو جواب دیا کہ ہمارے گھر والے اور ہم جو ہے ہماری فیملی جو ہے ایک نسخہ استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزتیں آتا کیے کہ مدینہ کی گورنری میرے قدموں کے نیچے ہے وہ نسخہ کیا تھا اپنے دل کے دختیوں پر لکھ کر کے لے جائیے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی یہ کام یہاں بھی کرنو اس کا کہا کہ جب رات ہوتی ہے میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں اور جب میں سوتا ہوں میں اپنی بیوی کو جگہ دیتا ہوں وہ اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ سونے لگتی ہے تو وہ میری بیٹی کو کھڑا کرتی ہے پھر دوسری بیٹی حتیٰ کہ سہر کا وقت ہوتا ہے تحجد کا ٹائم ہوتا ہے میری بیٹی میری ماں کو اٹھا دیتی ہے میری ماں بھضو کرتی ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک پتہ رہا گھردات نے آج میرے مقدروں کو جگہ دیا ہے کہ لوگ جو ہے میری عزتیں کرتے ہیں اور اللہ نے میری غربت کو میری بوک کو میرے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھے مدینہ کا گورنر بنا دیا ہے ایک پڑھنے والا پڑھتا ہے قرآن پاک کو یہ کتاب انقلاب ہے تَوَحَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ لِتَشْقَى اللہ تبارک پتہ رہا گھردات نے بائیس لاکھ مربہ میل کا حکمران بنا دیا کتابِ حُدہ میں وہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہا کہ وادی تاہمہ سے گزر ہوا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ساتھیوں نے کہا کہ یار تُو بائیس لاکھ مربہ میل کا حکمران ہے یہ بچوں کی طرح رو رہا ہے کہا میں اس وادی کا اندر اونٹ چرانے کیلئے آیا کرتا تھا اور میں ایک لین کے اندر یہ اونٹوں کو سنبھا نہیں سکتا تھا میرا باپ خطا مجھے ڈانٹا کرتا تھا آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا اور دیکھتا کہ اس قرآن پاک کے ساتھ جھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جنات نے بائیس لاکھ مربہ میل کا حکمران بنا دیا ہے اور قرآن پاک کا اسلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ قرآن پاک کا ایک ایک اسلوب تیرے دل کی دنیا کو بدلنے کیلئے کافی ہے اللہ نے یہاں پر جو بات کی ہے یتیم کو روٹی کھلانے کے بات نہیں کی کھانا کھلانے کی بات نہیں کی مکان دینے کی بات نہیں کی قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ لوگوں تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور عزت کیسے دینی ہے کہ میں کچھ عرصہ قبل آپ کے ملتان کے اندر ایک تقریب کے اندر مجھے جانے کے اتفاق ہوا ایک صاحب میرے شناسہ سے ان کی بیٹی میرے پاس پڑھتی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے اس تقریب کے اندر شامل ہونا ہے اور بچی کے لئے دعا کرنی ہے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ صاحب منصب لوگ سٹیج پر بیٹھے تھے اور کرسیوں کو اپر ایک لیند کے اندر بلے کو بٹھایا گیا تھا کافر سارے تھے اجتماعی شادی تھی اللہ ان کو جزاں دے اور دوسری طرح پردے کے اندر بچیوں کو بٹھایا گیا تھا اور جب میں اس تقریب کے اندر پہنچا کئی دن تک میں بیچینڈ رہا اور اللہ کے قرآن کی یہ آیتیں میرے ذہن کو اوپر بار بار دستک دے رہی تھی لوگوں تو ہم جتیم کو عزت نہیں دیتے تو پھر میں نے وہاں پر دیکھا دیکھنے والوں نے دیکھا سننے والوں نے سنا لکھنے والوں نے لکھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے اور پریس والے آئے ہوئے تھے دس دس فوٹو گرافر جو ان کے تصویریں بنا رہے تھے اور پندرہ چینل اوپر ان کی تشہیر ہو رہی تھے یہ غریب کے بیٹے یہ غریب کی بچیاں یہ یتیم بیٹے اور یتیم بچی ہیں ان کا کوئی والی نہیں ہے ان کی غربت کا استحار لگا کے تماشا دکھایا جا رہا ہے لوگ غم باتنے چلے ہیں غموں کو دور کرنے کیلئے چلے ہیں لیکن غموں میں دکھوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں کل لا بل لا تکرمون الیتیم یتیم کو عزت دینے کیسی ہے او میں تمہیں آج سے ساڑھے چودہ سال پہلے لے کر کے جاؤں اور میرے حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھانے کے لئے اور دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ دیوار کے طرح موں کر کے بلک بلک کے رو رہا ہے آقا نے سوال کیا بچے کیوں روتا ہے آج تو عید کا دن ہے خوش ہونا چاہیے تو کہا کہ آقا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا میری ماں بھی دنیا کے اندر نہیں ہے میں جاؤں تو کس کی دہلیس پہ جاؤں تو آقا نے ایسی محبت کی اس کی انگلی کو پکڑا اور اپنے گھر لے کر کیا ہے اور اسے اچھے کپڑے پہنائے نبی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لباس پہنائے جائے جیسے آپ نے حسنو حسین کو پہنایا ہے اور ویسے لباس پہنایا ہے پھر حضور نے کھانا بھی کھلایا آپ نے سر پر دست شفقت بھی رکھا کافی تھا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو عرضت دی کیسے ہے تو پھر حضور نے اس کا سر پر دست شفقت رکھا اور کہا کہ بچے کیا تو پسند کرتا ہے کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں محمد تیرا باپ لگوں اور ایشا تیرے ماں لگے اور میں محمد کی بیٹی فاطمہ تیری بہن لگے تیری باجی لگے تو یتیم جبان حال سے کہتا ہے اگر یہ عزاز مل جائے یہ رشتے مل جائے تو اس سے بہتر مجھے رشتے دنیا کے اندر اور کوئی نہیں بھی لگے اور پھر عیدگاہ کے اندر ہزاروں لوگ انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عید کی نماز کو دیر ہو رہی ہے آئیمہ پہ علماء پہ انگلیاں اٹھانے والوں نبی علیہ السلام نے ایک بچے کی خاطر یتیم کی خاطر جو ہے لوگوں کی نماز کو تاخیر کر دیا انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر لوگ گھڑیاں دکھاتے ہیں مولدی صاحب تھوہم پتہ نہیں سی ہے نماز ٹیم ہو گیا بہرحال میں اس طرح نہیں جانا چاہتا ہر بندہ اپنے گربان کے اندر جھاکے بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کے مسلح پر کھڑے ہو کر آپ کے بچوں کو پاکی اور پلیتی سکھاتے ہیں اور لوگوں کے باتیں بھی اور لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھتی ہیں تو یہ اماموں کے پاس اور علماء کے طرف اٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت تا فرمائے بہرحال نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ایک انگلی سے حسن حسین کو تھاما ہوا ہے اور ایک انگلی سے حضور علیہ السلام نے اس جتیم بچے کو تھاما ہوا ہے یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم آج جتیمی کے اندر مزہ آ گیا ہے کہ دو جہان کے سردار کی انگلی پکڑ کر نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہوں لوگوں تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا آپ نے یتیم کو ایسے عزت تا فرمائی ہے کہ دولیہ کے اندر کوئی اور عزت دینے والا نہیں ہے جیسے رمضان آتا ہے یا کسی ہمارے پاکستان کے اندر کسی حصے کے اندر سیلاب آیا کوئی زدل آیا بڑے بڑے انجیوز اور بڑے بڑے سماجی کارکن اور بڑے بڑے رہنوان نکلتی ہیں ایسے نکلتے ہیں جیسے برساز کے موسم کے اندر میڈ کے نکلتی ہیں اور پھر غریب اور بیوہ نادار موسیلس خواتین بچیاں لین کے اندر لگی ہوئی ہیں اور لوگ فترانہ بانٹنے کے لئے نکلتے ہیں اور یوں جو ہے ایک صاحب جو ہے اس کے ہاتھ پر آٹے کا ایک توڑا رکھتے ہیں دس دس فوٹو گرافر جیس کے تصویریں بناتے ہیں پندرہ پندرہ اخباروں کے اندر ان کے غربت کا اشتہار چھپتا ہے کہ غریبوں کی بچیاں غریبوں کی ماں بہن لین کے اندر لگی ہوئی ہیں اور صاحب آتا ہے ایک آٹے کا توڑا رکھ کر کے تصویریں بنواتا ہے پندرہ پندرہ اخباروں کے اندر تصویریں چھپتی ہیں میرا رب کہتا ہے روٹی دینے کے بات نہیں کی بچا ہوا کھانا اگر آپ نے مدرسے میں بیج دیا ہے تو آپ نے کمالی کیا نہ بھی بیجتے دو تین گھنٹوں کے بعد خراب ہو جانا تھا کودے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکنا تھا بچی وی روٹی تو کتوں کو بھی ڈال دی جاتی ہے یتیم کو عرضت دینے کے بات کی ہے اللہ تبارک اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے